گفتگو کا سن آگے بڑے راپ کو بتائیں وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ عمران خان قوم کو اپنے ذرائع آمدنی بتائیں اور بتائیں کہ ان کی بہن علیمہ خان کے پاس بیرون ملک کون کون سی جائدہ دے ہیں وہ سندھ اسمبلی کے باہر بیڈیا سے گفتگو کر رہے تھے موزیشن میں تھے آج وہ وزیر اعظم ہے آج ان کے اوپر سوالات رہے ہیں وہ بتائیں کہ ان کی بہن کے پاس جو پرپٹی ہے اور کون کون سی ہے وہ بھی بتائیں اتنی تیز رختاری سے پیپلز پارٹی کی قیدت کا نام ایسیل میں ڈالا گیا تھا علیمہ خان صاحبہ کا نام بھی ایسیل میں ڈالا جائے جس تیزی کے ساتھ جی آئی ٹی بنائی گئی تھی ایف آئی اے کے ذریعے پیپلز پارٹی کی قیدت کے اوپر لگنے والے الزامات کے سلسلے میں اسی طرح ایک جی آئی ٹی بنائی جائے لیکن اس جی آئی ٹی کے اندر جو پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ممبرز ہیں ان کی نمائدہ کیونی چاہیے علیمہ خان صاحبہ یہ کوئی ایک کلن نگلی پروپٹی ہے ان کے پاس کون سے وسائل ہیں جس کے ذریعے انہوں نے یہ جائدات خریدی ہے شوکر خانم میموریل کے لیے جو چندہ اور غفات اور غیرات بھٹک کی جاتی ہے اس کا فورن سے ایک آٹیٹ ہو آجیز دھامرہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ان ارو کے الزامات لگانے والوں کو علیمہ خان کی امریکہ میں جائدات سامنے آنے پر موکی کھانی پڑی پہلی بات تو میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو کل سے پیپلز پارٹی کے خلاف یہ الزامات لگاتے رہے ہیں کہ شاید کوئی ان ارو ہونے والا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے پیٹیکشن واپس لیے کر الیکشن کمیشن سے مگر یہ موکی کھانی پڑی ہے پی ٹی آئے کو اور اب میں انہیں کہنا ہوں ان قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں اور خود پی ٹی آئے کو کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ آسی ولی زرداری صاحب کے احساسے ظاہر کرتے کرتے باجی کے احساسے نکل آئے باجی جو الڈی چور تھی ایک اور چوری ان کی پکڑی گئی ہے تو ایسے تو میرے خیال میں دنیا میں بہت سارے ممالک ہوں گے جہاں پر باجی چور پائی جائے گی اور اب میں ان کو کہنا چاہتا ہوں پی ٹی آئے کے دوستوں کو کہ اب تو پارٹی شروع ہوئی ہے اب آگے آگے دیکھئے کہ ہوتا ہے کہ وہ دی بیپلز پاؤٹی کے رینما اور سندھ کے سینئر وزیر ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ آج تمام وزیرہ چیرمن بیلاول بھٹو کو اپنی کارگردگی ریپورٹ دیں گے پیپلز پاؤٹی قیادت کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے سابق صدر عاصف علی زرداری کے بہن اور وزیراعظم کے بہن کے لئے قانون الہدہ ہے وہ سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے چیرمن صاحب نے شروع میں ہی واضح کر دیا تھا کہ جو بھی کارگردگی ہوگی اس کے لحاظ سے ہی سب کا کرائیٹیریا جو ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ کس کو مزید آگے رہنا ہے یا کوئی رد و بدل آئے گی اسی سلسلے میں آج یہ میٹنگ ہے جس میں مختلف وزراء اپنی اپنی ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کیا کر سکے ہیں یا ان کے کیا پلین ہے وہ اپنے چیئرمن کے سامنے پیش کریں واضح تضاد ہے جس کے لئے پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی رہی ہے کوئی چیز اس طرح کی ملائن کرنے کے لئے جوٹھی منفی رپورٹیں اور میڈیا ٹرائل کرنے کے لئے پیپلز پارٹی کی قیادت سے اگر منصوب کی جاتی ہے تو ان کو بہت زیادہ ہائپ دی جاتی ہے لیکن اگر کوئی چیز حکمران جو وفاق میں بیٹھے ہیں ان کے علائز ان کے اپنے خلاف کوئی بات آتی ہے تو اس پر کوئی اس طرح کا ریاکشن نہیں آتا نہ کوئی ایسیل میں جاتا ہے نہ کسی کے اوپر کچھ اور چیزیں آتی ہیں سپریم کورٹ کے واضح احکامات کی نفی کر رہے ہیں یہ توہین عدالت کر رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے آتے ہیں اکاؤنٹ تو اس پر دوسرا رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے تو یہ بات یہ سوچ جو ہے یہ نہیں آنی چاہیے یہ تب ہی سوچ کا اثر ظاہل ہوگا جب ایکشن ہوگا علیمہ خان صاحبہ پر بھی اور پی ٹی آئی کے بھی یہ جو اکاؤنٹس نکلیں ان پر بھی موسیقی موسیقی موسیقی